میری گزارش ہے اپنے تمام پاکستانیوں سے اس میں جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز میں سپیشلی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں کہ آپ کی جان اتنی عزیز ہے جتنی مجھے اپنے کسی گھر والے کی ہوگی اور بہت نقصان پہلے ہو چکا ہے جو لوگ مارے جا چکے ہیں ان کی ابھی تک ہم ان کے گھر والوں کو کوئی بھی چیز نہیں دے سکے ان کا ریپلیسمنٹ اور میری گزارش ہے اپنے بزرگوں سے اپنی ماں بہنوں سے بیٹیوں سے والدین سے دیکھیں میری ماں تو نہیں رہی اس دنیا میں اور میری ماں سے ریلیٹیڈ بہت ساری چیزیں اپنے غصے غم غصے کے اندر لوگوں نے بڑی سوشل میڈیا بچیزیں کی لیکن بات پھر ہوئی تھی کہ میری والدہ سے بھی امپورٹن میری مین ماں ہے جو میرا ملک ہے اسی ملک میں میری ماں پیدا ہوئی میرا والد پیدا ہوا تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ دیکھیں ہم دشمن کا کام نہ کریں ہم عمران خان صاحب سے اگر پیار کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے کال پہ لبیک کہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہم عمران خان صاحب کے لیے تحریک انصاف کے لیے پالٹکس کے لیے اس ملک کے لیے مینلی وہ کام نہ کریں جس سے عمران خان صاحب مزید پریشانیاں مزید ان جنوں میں پہنچ جائیں اور مزید پاکستان کو نقصان ہو ہمیں مدینہ کی ریاست پروف کرنی ہے پروٹیس ہمارا آئینی حق ہے جس نے بھی پروٹیس کرنا ہے پاکستان میں جس کے بھی خلاف کرنا ہے لیکن خدارہ اپنی زندگیوں کا خیال رکھیں آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں کھونا چاہتے ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں ہم ان کو نہیں کھونا چاہتے ہم اپنے والدائن کو نہیں کھونا چاہتے خدارہ احساس کریں رسپونسبلٹی لیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب عمران خان صاحب کے لئے ٹائم پہ جب میں عمران خان صاحب کے تین چار قریبی لوگوں میں سے تھا اور عمران خان صاحب کی محبت میں ان کی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود بھی میں نے جب پاپلر ویب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھی پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی انٹرسٹ یا اپنی کامیابی کے لئے قربانی دی اور ایک بات آگے ایک سپوس کی اس سے اگر اللہ تعالی نے مجھے وسیلہ بھی بنا دیا اور عمران خان صاحب اور بہت دیگر لوگ ایک سازش کا حصے سے اپنی جانوں سے نہ دوا بیٹھے اپنی جانیں تو میرے حساب سے میں نے بہت چھا کام کیا اور اللہ تعالی نیت دیکھتا ہے حبیب کے صدقے دیکھتا ہے دیکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کی نیت رائے گا جاتی ہے میں نے تو ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ کل رات جو گیارہ بندوں کو میں نے اپنے گھر میں رکھا میرا کوئی پولٹیکل انٹرسٹ دی تھا پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے اگر میرے دل میں کوئی وینم ہوتا یا میرے دل میں پاکستان کے لئے کوئی چیز خلاف ہوتی یا مجھے اپنا سکور سیٹل کرنا ہوتا میں پکڑواز تھا میں نے شاید صحیح کام کیا میں نے غلط کام کیا پوری پارٹی کے اندر مخالفت رہی مخالفت کے بعد بھی میں نے مخالفت پیچھے رکھی اور آج جب صبح وہ اپنی اپنی جگہوں پر ڈیس برس ہوئے اور خیریت سے اپنی جگہوں پر پہنچ گئے تو میں نے ایک جمع داری اپنی پوری کی میری آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ پلیز کل جو کام ہوا سوشل میڈیا پر جو میں باتیں سن رہا ہوں ووٹس ایپ بروف میں کہ عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کوئی ذاتی کی ہے یا کوئی ہاتھ اٹھایا ہے یا ان کی صحت کو کوئی خرابی ہے یہ پروپاگینڈا انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے جذبات کو اُبھارنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم دنگے فساد کی نظر ہو جائیں اور اپنے ہی گھر کو اپنے ہی ہاتھ سے آگ لگاتے پھر میں نے ایک ووٹس ایپ گروپ کے اندر دیکھا کہ جی کسی نے کہا کہ ہم نے رٹ کو چیلنج کر دیے میں کسی پارٹی کے کسی باکر